انکر مجھے بولنا اچھا تو نہیں لگ رہا کیا؟ یہ پاسبل ہے کہ آج کی ملاقات کے بعد میں ان کو واپس کرنے جام اس کی سٹڈیز پہ تو نہیں آئے گا دارون کا خزانہ نہ سہی مرگے بھی ہوتی ہیں سلام علیکم ناظرین راما سریل خمار میں فائز کے گھر والوں کی پلاننگ کے تحت فائز اور حریم کو بہت زیادہ مصروف کر دیا گیا ہے لیٹسٹ اپیسوڈ میں ہم نے یہی دیکھا کہ فائز آفیس اور یونیورسٹری کی مصروفیات کی وجہ سے اتنا زیادہ مصروف دکھایا گیا ہے کہ اسے اتنا بھی وقت نہیں کہ وہ حریم کو فون کر سکے اس کی خیریت معلوم کر سکے خبکہ حریم کی امی اس وقت ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور ان دونوں کو اس وقت ہسپٹل میں ہونا چاہیے لیکن یہاں گھر والوں نے ان دونوں کو اس طرح سے پسا دیا ہے کہ وہ ہسپٹل بھی نہیں جا پا رہے ہیں ایون یہ کہ انہیں فون کر کے ان کی خیریت معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں اور یہاں گھر میں فائز کی امی نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے حریم کو روک لیا ہے حریم مستقل صبح سے ان کے خدمت میں لگی ہوئی اور سارے کام سمیٹھتے سمیٹھتے ہر کام کو کرنے کے بعد اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ شاید اب وہ ہسپٹل جا سکتے لیکن اسے پھر سے کسی کام میں پسا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہسپٹل نہ جا سکے اور جب فائز آفس سے واپس گھر آتا ہے تو ممی حریم کی تعریف بھی کرتی ہے کہ تمہاری بیوی کو تو دل جتنے کا ہونر آتا ہے اس نے میری بہت خدمت کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دے دیں کہ اسے ہسپٹل لے جاؤ اس کی ماں بیمار ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اسے وہاں جانا بہت ضروری ہے تم اسے اس کی ماں سے ملوا کے لیا ہو تاکہ فائز کے دل میں ان کی جگہ بن سکے کہ ممی کو حریم کا بہت خیال ہے ناظرین آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائز حریم کو ہسپٹل لے جائے گا حریم جب وہ ہسپٹل پہنچے گی تو وہ اپنی امی سے بات نہیں کر پائے گی کیونکہ ان کی امی اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ حریم سے بات کر سکیں حریم کے ابو بھی فائز کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ سرجری کے تمام پیسے فائز نہیں دیے ہیں تو اس سے یہی کہیں گے کہ میں تمہارا یہ سان زندگی بھر نہیں بول سکتا فائز بھی حریم کو ملوانے کے بعد انکل سے اس بات کے لئے معذرت کرے گا اور ان سے یہی کہے گا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کیا میں حریم کو واپس اپنے ساتھ اس وقت گھر لے جا سکتا اور ناظرین یہاں پر فائز بھی مجبور ہے کیونکہ اسے فیلحال ایسا لگتا ہے کہ حریم کی جگہ اب گھر میں بننے لگی ہے ممی بھی اس سے قبول کرنے کو تیار ہو گئی تو یہی سوچے گا کہ اب اگر حریم کو میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں تو ان کے درمیان پھر سے گیپ نہ آ جا اور اسے یہ گیپ نہیں لانا اور وہ ان دونوں کی تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی ممی ابھی فیلحال فیر صرف ایک ڈراما رچا رہی ہے ان کے دل میں حریم کے لئے کوئی جگہ نہیں اسے صرف بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ممی اور حریم کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اسے ہسپٹل میں بھی نہیں چھوڑے گا اور حریم کے ابو بھی اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اسے یہی کہیں گے کہ ہاں بیٹا تم حریم کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ناظرین آنے والی اپیسوڈ میں ہی ہم دیکھیں گے کہ دوسرا دن بھی حریم کا گھر میں بہت زیادہ مصروف رہے گا اور حریم بہت مشکل ہو اسی طرح ٹائم نکال کے جب ہسپٹل پہنچے گی تو اس کی امی آپریشن تھیٹر میں جا چکی ہوں گے اور حریم ان سے پھر نہیں مل پائے گی اور ناظرین آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حریم کی امی کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی اور حریم کے دل میں یہ خلش ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی کہ وہ اپنی امی سے ان کی زندگی میں مل نہیں پائی تھی اور یہ ایک بہت ہی پین فل مومنٹ ہوگا حریم کے لیے بھی اور باقی تمام ویورز کے لیے بھی اور ناظرین دوسری طرف ناصر بھی ابھی حریم کی جان چھوڑنے والا نہیں پھر اب وہ اس کے تھوہ حریم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا اور آنے والی اپیسوڈ میں حریم کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی حریم ان تمام مشکلات کو کیسے سہ پائے گی اور فائز کا بھروسہ اس پر کب تک قائم رہتا ہے یہ تو ہم آنے والی ویڈیوز میں ہی دیکھیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں گے تو پلیس سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ